بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوث تاہر محمود ترک وی لاغر چینل سے آج ہم آئے ہوئے ہیں بے نظیر بریج کے اوپر جو کہ ڈسٹرک رحیمیر خان کو کنیکٹ کرتا ہے ڈسٹرک راجنپور سے یہ ایک لنک بریج بنایا گیا ابھی ریسنٹلی پہلے یہ علاقہ بہت پسماندہ تھا اس بریج کو پچیس سال سے سیاست کی نظر کیا گیا تھا اس بریج بننے سے پہلے عوام کشمور کا راستہ اختیار کرتی تھی جو کہ چار ساڑھے چار سو کلومیٹر کا ایک بہت بڑا لمبا ٹارنا اٹھ ہوتا تھا اور دوسرا راستہ استعمال کیا جاتا تھا ملتان سے وہ بھی تقریباً چار ساڑھے چار سو کلومیٹر بنتا تھا اب اس راستہ بننے سے تقریباً یہ ٹوٹل سفر جو ہے دھائی سو سے تین سو کلومیٹر کام ہو چکا ہے ہمارا لاہور سے ظاہر پیر ظاہر پیر سے چاچنا اور چاچنا سے کوٹ مٹن شریف آنے کا اصل مقصد سرائکی، صوفی، دینی اور مذہبی شاعر خواجہ غلام فرید کے دربار پر حاضری دینا اور اس علاقے کو پوری دنیا میں متعرف کروانا ہے جی اب ہم پندرہ منٹ کی ڈرائیو کے بعد کوٹ مٹن شریف پہنچ چکے ہیں جہاں پہ خواجہ غلام فرید کا دربار ہے اور ابھی ہم خواجہ غلام فرید کے دربار کے باہر ہی کھڑے ہیں آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی وزٹ کرواتے ہیں دربار کا آئیے چلتے ہیں مزار پینٹر ہونے سے پہلے ہمیں ماسک لینا تھا تو ہم نے ان بچوں سے ماسک خریدا ہے اب ہم انشاءاللہ اندر جائیں گے موسیقی بزار سے گنزرنے کے بعد اب ہم خواجہ غلام فرید کی دربار کے مین دروازے پر پہنچ چکے ہیں ہم اندر جائیں گے مزار کے سین میں کافی ظاہرین موجود ہیں جو کہ خواجہ غلام فرید کے دربار پر حاضری دینے اور فاتحہ خانی کے لئے موجود ہیں ابھی ہم خواجہ غلام فرید کے مزار کے ہاتھے میں موجود ہیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو مزار ہے یہ خواجہ غلام فرید کا ہے اندر سے ہم نے سکرین شارٹس اور ریکارڈنگز وغیرہ لے لی ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اب ضرور اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس وقت میں مزار کے برامدے میں موجود ہوں یہاں دیواروں پر خواجہ غلام فرید کے کلام کو لکھا گیا ہے ہم لکڑیوں کے دروازے اور چھت کو دیکھ سکتے ہیں چھت قتیم طرز کی بنی ہوئی ہے جس میں لکڑی کے گارڈرز اور ٹیرز کو استعمال کیا گیا ہے میں اس وقت مزار کے اندر موجود ہوں یہاں خواجہ غلام فرید کی آخری ارامگاہ ہے آپ کے ساتھ آپ کے پوتے مہین الدین سائیں فرزند خواجہ نازک کریم والد خواجہ محبوب الہی اور پیرو مرشد اور بڑے بھائی خواجہ فخر جہاں ارام فرما ہیں ابھی ہم خواجہ غلام فرید کی دربار کے ساتھ ملہکہ بزار میں کھڑے ہیں جس کا نام فریدی بزار ہے ابھی ہم نے بھائی سے بات کی تھی وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو زیادہ تر رش ہوتا ہے وہ جمعہ والے دن ہوتا ہے اتوار کو ہوتا ہے یا ارس کے دنوں میں ہوتا ہے بھائی ارس کب ہوتا ہے انگا؟ ربیو سانی کے مہینے میں ربیو سانی کے مہینے میں یہاں پہ خواجہ غلام فرید کا ارس ہوتا ہے تب یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے فیلال یہ نارمل ڈیز ہیں تو یہاں پہ کسٹمرز بہت کم ہوتے ہیں اور بزار کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کہ وہاں پہ بھی رش نہ ہونے کے برابر ہی تھا کوٹ مٹھن کے بزار کے سامنے موجود ہوں اس بزار کے دروازے کو باب فخر جہاں کا نام دیا گیا ہے یہاں پر خواجہ غلام فرید کا ایک شیر لکھا گیا ہے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں کی مٹھائی بہت لذیذ ہے ہم بزار جا کے مٹھائی خریدیں گے مٹھائی خریدنے کے بعد ہم ایک چائے کے ہوتل پر رکے ہیں یہاں ہم لکڑی کی آگ سے بنی چائے پیئیں گے اور کچھ دیر آرام کریں گے چائے پینے کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے ہم اب سیدھا بینظیر بریج پر رکیں گے اور وہاں سے دریا کی تازہ اور لذیذ مچھلی فرائی کروا کر کھائیں گے ابھی ہم واپسی پر بینظیر بریج پر دوبارہ آ چکے ہیں اور ہم نے یہاں پہ ایک سٹال سلیکٹ کیا ہے جہاں پہ فش بک رہی ہے ہم نے ایک فش بھی سلیکٹ کر لی ہے جس کو ہم نے ریکارڈ بھی کی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ فش کھا کر دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دریا کی فش میں اور جو ہم لاہور میں عام رہو فش کھاتے رہے ہیں جو فارم کی ہوتی ہے اس کے تیسٹ میں کیا فرق ہے تو آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ فش کیسے فرائی کر رہے ہیں اور کیا کیا مسائلہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد فرائی ہوئی فش بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تھینکیو موسیقی ہاں 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 مشور سویٹ ڈیش ابھی عبداللہ بھائی نے اینے کھولا اور اس کو یہ کھا کے چیک کر رہے ہیں ہاں 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 موسیقی